دیکھیں نماز وہ عبادت ہے کہ نماز وہ عبادت ہے کہ لا تسقطو بے ایہ حالن جس کو کسی حالت میں ساکت نہیں ہوتا انسان کی گھرنے سے سوائے خواتین کے ان مخصوص ایام میں ان کو چھوڑ دیں اگر تو اگر ان ایام سے نہیں گزر رہی تو خواتین اور مرد ایک جیسے ہیں مرد ہمیشہ خواتین ان مخصوص ایام کے علاوہ یہ دونوں نماز کے مسئلے میں ایک جیسے ہیں کہ لا تسقطو بے ایہ حالن کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہوتی اچھا سفر میں ہمارے ہاں سب سے پہلی چیز جو چھوڑی جاتی ہے وہ کیا ہے تو ایسے لگتا ہے سب چھوڑنے والی بیٹھے ہیں یہ معلومات بہت اچھی ہے ہوئی کہہ رہا ہوں یہ معلومات اچھی ہے ہمارے ہاں سب سے پہلے دیکھیں ورسے تاجب ہوتا ہے لوگ جا رہے ہیں کربلا شام درست عمرے پر حج پر زیارتی سفر ہوتے ہیں عبادتی سفر ہوتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ مولانا صاحب اور دو چار پانچ سے لوگ جو توڑے ریگولر ہیں اس چیز میں وہ پڑھ بھی رہے ہیں اس کے باوجود بڑے سکون سے آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو نماز کی یعنی آپ کو ان کے چہروں سے کئی نہیں لگا کہ ان کو کوئی پریشانی کہ ہماری نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز خضا ہو رہی ہے نفس مطمئنہ اتنا اتمنان ساید کبھی بھی ان کے اوپر نہ ہوتا ہوگا جبکہ پروردگارِ عالم نماز جو غرق ہو رہا ہے آپ خود سوچو جو غرق ہو رہا ہے بندہ خدا کہتا ہے تیرے اگر نماز باقی تو اشارے سے نماز پڑھ وہ غرق ہونے والے کو تو معاف نہیں کر رہا اس کرسی نشین کو کیسے معاف کر دے گا جو اتنے سکون کا سفر انجام دے رہے وہ جو بچارہ ڈوب رہا ہے غرق ہو رہا ہے خدا کہتا ہے اگر نماز باقی ہے وقت ہے تو اشارے سے نماز پڑھو خدا نے اس کو بھی معاف نہیں کی تو آپ خود چوچیں کہ جو غرق ہونے والے کو تو معاف نہ کرے وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے شخص کو معاف کر دے گا یعنی اس کو کہے کہ تم نہ پڑھو تو چلے گا لیکن تم نہ پڑھو تو تمہیں جہنمیں ڈال دوں گا میں یہ بات جہنمی جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں جہنم میں آئے تو کیا کہیں گے وہ لم اکن من المسلین ہم نمازی نہیں تھے نماز نہیں پڑھتے تھے نماز چھوڑ دیا کرتے تھے تو وہ جو غرق ہو رہے یعنی اگر آپ ہونے چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں خدا کی جگہ آپ کو بٹھا دیا جائیں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں اگر خدا کی پوسٹ آپ کو دے دی جائے اور فیصلہ آپ کو کرنا ہو اور چھوٹ اگر کسی کو دینی ہو آپ کو تو آپ کے خیال میں زیادہ چھوٹ کا حقدار کون ہے یہ کرسی پہ بیٹھا وہ آدمی یا وہ غرق ہونے والا آدمی غرق ہونے والا آدمی لیکن اگر آپ اس کو بھی چھوٹ نہیں دے رہی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس مسئلے میں انتہائی سٹھک دیں آپ کو دوپتے ہوئے کو جب چھوٹ نہیں دے رہی تو آرام سے بیٹھے ہوئے کو کیسے چھوٹ دیں گی درست تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو لا تس قطب ایہ حالن کسی حالت میں معاف نہیں ہے وہ جی پانی کم ہے پتہ نہیں چھینٹیں پڑ گئی ہیں یعنی اگر واقعاً ایسی کوئی صورتحال بن بھی جائے آپ کے کپلیں نجیس ہو گئے ہیں آپ کا بدن نجیس ہو گیا ہے آپ واش روم گئے ہیں پانی نہیں تھا آپ واش نہیں کر سکی اس کے باوجود نماز معاف نہیں ہے یعنی شریعت آپ خود سوچیں یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نماز کے مسئلے میں کتنی سیریس ہے جب دیکھیں ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جو کام آپ کی نظر میں اہمیت زیادہ رکھتا ہے آپ اس کے لیے راستے ڈونڈ سے ہو یوں نہیں ہو سکتا تو یوں کر لو یوں نہیں ہو سکتا تو یوں کر لو یہ نہیں ہو سکتا تو ایسے کر لو ایسے کر لو وہ ایسے کر لو آخر تک آپ اس کو لے کے جاتے ہو کسی طرح کہ یہ کر لو یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنی زندگی میں بھی ہم یہ کام کرتے ہیں جو کام ہماری نظر میں اہم ہے آپ سامنے والے کو بہانوں کا موقع نہیں دیتے ہو آپ وہ ایک بہانہ لے کر آتا ہے آپ اس کے لیے دو راستے کھول دیتے ہو یہ نہیں ہو سکتا تو یوں کر لو یہ نہیں تو یوں یوں اس کو آپ آپ کی کوشش جاتے ہیں کسی طرح یہ کسی بھی راستے سے گھوم پھر کر اس مقصد تک پہنچ جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں اس مقصد کے فوت ہونے پہ راضی نہیں ہیں اب پروردگار عالم آپ کو کہتا ہے کہ بھئی نجیس ہو پاک کر سکتے ہو آپ کہیں جی کر سکتا ہوں تو کریں آپ کہیں جی نہیں کر سکتا کپڑے چینج کر سکتے ہو آپ کہیں کر سکتا ہوں کئی گی کریں جائیں واش رو میں آپ کے پاس ہینڈ کیری میں اگر کوئی کپڑا موجود ہے جائیں جا کے چینج کر لیں اس پہ کون سا سا یعنی یہ کون سا مشکل کام ہے کہ آپ واش رو میں جائیں اور ہینڈ کیری سے کپڑا نکالیں اور چینج کر کے لائیں تو مشکل کام ہے کتنے پاپڑ بیلنے والا کام ہے اچھا آپ کہیں جی کپڑے ہی نہیں ہے تو خالیات اوپر آئے ہوں تو شریعت کہ یہ ٹھیک ہے آپ نجیس لباس کے ساتھ پڑھ لو بدن نجیس ہے پاک کر سکتے ہو ہاں کر سکتا ہوں تو جاؤ کر لو نہیں کر سکتے ہو تو نجیس بدن کے ساتھ لباس پڑھ لو طہارت نہیں کی ابھی جا کے کر سکتے ہو ہاں کر سکتا ہوں تو جاؤ کرو نہیں کر سکتے تو اسی طرح نماز پڑھ لو یعنی شریعت آپ کو جو اتنے راستے متبادل راستے دے رہی ہے کہ نجیس بدن کو پاک کر سکتے ہو تو کرو نہیں کر سکتے تو نجیس میں پڑھ لو نجیس کپڑے میں نماز پاک کر سکتے ہو پاک کر لو چینج کر سکتے ہو تو چینج کر لو دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو نجس کپڑے میں نماز پڑھ لو اور کیا چاہیے پھر اور اب کیا بہانہ بچتا ہے آپ کے پاس اب آپ کہیں جی کھڑی نہیں ہو سکتے تو شریعت کہیں گی اس کا بھی طریقہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کہیں جی کبلے کا پتہ نہیں چل رہا اس کا بھی طریقہ بھی آ جائے گا تو اب کیا بچا آپ کے پاس کیا عذر ہے آپ کے پاس کیوں پھر صوفے پہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہو کانوں میں لگا کے پتہ نہیں گانے سن رہے ہو یا نوے سن رہے ہو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا نا سننے والے تو گانے بھی سنتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زیارتی سفر پہ لوگ گانے نہیں سنتے سننے والے وہ بھی سنتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بلاخر اب کیا عذر ہے آپ کے پاس کہ ابھی بھی آپ نماز نہ پڑھو جب آپ کے اوپر اطمام حجت ہو گیا تو اب آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچتا ہے لہذا کپڑا نجس ہے پاک کرنا ممکن نہیں نجس کپڑے میں نماز پڑھو چینج کرنا اور پاک کرنا ممکن نہیں نجس کپڑے میں نماز پڑھو بدن نجس ہے بدن تو چینج نہیں ہو سکتا لیکن پاک تو ہو سکتا ہے پاک کرنا ممکن نہیں تو نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھو اب آئیں اگلے مراحل میں اب فرض کریں اچھا سعودین ہیئر لائن ایک ایسی ہیئر لائن ہے جنہوں نے پیچھے ایک چھوٹا سا حصہ بنائے ہوئے نماز کے لئے سمجھے ہیں پریئر روم بنائے ہوئے انہوں نے ادھر ہی ان کا سارا اسلام صرف ظاہر ہوتا ہے باقی تو کوئی حرکت ہے ان کی مسلمانوں والی نہیں ہے لیکن اس کے مقابل میں دوسری اسلامی کے لائنز یا نون اسلامی کے لائنز کچھ نہیں ہو سمیں اچھا انہوں نے جب جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں بیٹھ کے نماز پڑھیں لیٹھ کے نماز پڑھیں وہ آپ کا سردرد ہے یعنی وہ آپ کو ٹینشن نہیں دیں گے کہ نہیں کھڑے نہیں ہونا بیٹھ کے ہی پڑھیں وہ آپ کھڑے ہو کے بھی پڑھیں آپ کی مشکل نہیں ہے باقی ائر لائنز آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ انٹرنیشنل قانون نہیں ہے کہ ہم آپ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں واش روم کے اگلا جو تھوڑا سا پورشن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سپیسی ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے آپ آرام سے وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں اب آپ کہہ جی مجھے گھینہ آتی ہے سامنے واش روم میں دیکھیں یہ چیزیں شریعت نہیں مانتی آپ کی یہ آپ کی طبیعت آپ کا مزاج آپ کا ناک آپ کا نقرہ یہ آپ کے باس شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے سامنے فرض کریں گیلے پاؤں بھی لگے میں نشان پڑے میں تو گیلے ہی ہیں نا آپ کو تو نہیں پتا یہ گلاہٹ کیسی ہے نجس یا پاک تو آپ کے لئے پاک ہے بدن اور پیشانی اور لباس وغیرہ کو آلودہ نہیں بھی کرتا تو بھی کوئی مشکل نہیں مثلا فرض کریں یہ کارپٹ نجس ہو خوش کہہ لیکن نجس ہے درست آپ اس میں بہت رکھیں نماز پڑھ سکتی ہیں نماز پڑھنے والے کی جگہ جس پہ وہ کھڑا ہو جھکے گا سجدہ کرے گا اس جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں ہے دیکھیں میں ابھی بہتر کی یا احطیعت مصطب یا خالی مصطب ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ اصل مسئلے کے اعتبار سے جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں ہے جو جگہ پاک ہونی شرط ہے ایک تو وہ جس پہ آپ کی پیشانی ٹکے گی مور کا اوپر کا حصہ اور دوسرا جن حصوں پہ آپ کے ہاتھ اور پیر اور انگوٹھے وغیرہ لگ رہے ہیں تو وہ اتنے گی لے نہ ہو کہ آپ کا بدن اور لباس آلودہ ہو جائے یعنی ٹرانسفریبل نجاست نہ ہو لہذا اگر خوشک ہے اس پہ کھڑے ہو کہ آپ آرام سے نماز پڑھیں اگر آپ کے ہاتھ بھی آپ نے وضو کے بعد خوشک وغیرہ کر لیے تو کھڑے ہو کہ نماز پڑھنے کوئی مشکل نہیں ہے کیا مشکل ہے آلودہ صاحب جہاز میں جہاز ہمی رہا ہوتا ابھی تو جس چیز کو بیان کرو پہلے اس پر فوکس کرو آپ ابھی ہلنے جلنے کو چھوڑ دیں وہ بعد میں ہلاتے جلاتے ہیں اس کو درست ابھی جس بات کے اوپر میں فوکس دوں آپ بھی اسی کے اوپر فوکس درو کہ یہ جو عذر لے کر آتے ہیں لوگ نجاست تحارت کیجئے وہاں کیسے پڑھنے وہ تو ٹائلٹ کے پڑوس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں ہمیں تو بہت برا لگتا اور گن آتی ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ساری اپنے گھر پر رکھ کے جائیں جہاز کے اندر یہ نخر وازیاں نہیں چلتی ہیں درست لہذا وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ آرام سے کھڑے ہوگے نماز پڑھ سکتی ہیں آسان طریقہ یہ ہے کہ قبلہ اگر آپ ٹائل کر سکتی ہیں خود سے قبلہ نمائے آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے یا بعض اوقات وہ جو آگے سکرین پر جو تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں قبلے کی ڈائریکشن وغیرہ شوہ رہی ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے اگر آپ کے لئے قبلہ معلوم کرنا پوسیبل ہے تو قبلے کو تیہ کریں آپ اور وہاں جا کے کھڑی ہو جائیں پوچھے وغیر اللہ اکبر کریں نیت کی ہوئی نماز کو کوئی مسلمان تو کم سے کم نہیں توڑوائے گا آپ کی دھکا نہیں دے گا آپ کو سعودی نہیں ہے یہ سعودی صرف ایک جگہ پر اسلام والی انہوں نے کہانی کیے باقی ہر جگہ پر ان کا اسلام جو ہے نا وہ لنگلا دولا یہ درست تو وہ آپ کو پھر صحیح ہے دل میں باتیں کریں گے چو چو چاچا کرتی رہی گی وہ ایروسس یا سٹیورڈ وغیرہ جو بھی کھڑا ہوگا پاس کرنے سے لگا بھے اپنے موں سے آپ کا کیا جا رہا ہے آپ اپنی عبادت کریں وہ اپنی عبادت کر رہا ہے درست آپ اپنا کام کریں لہٰذا کم سے کم کھڑے ہو کر پراپر رکو سجدے والی نماز اگر قبلہ ہمارا فرض یہ تھا کہ قبلہ پتا چل گئے تو قبلے والی نماز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اب ایک بات آتی ہے وہ ہلنے جلنے کی جو انہوں نے پوچھیں ارے وہ ٹوائلٹ کے باہر کونسی شارہ آم ہے اور یہ شارہ وارہ تھوڑی ہے کوئی تو آتے رہے نامیرم آنے سے کیا ہوتا ہے گھوم دی پھرتے ہیں پورے شہر میں تو کوئی نامیرم نہیں سم نظر آتا ارے میری بہن نماز میں صرف جو آگر آپ کا ہجاب پورا ہے تو نامیرم کا اببہ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ نامیرم کا اببہ بھی تو نامیرم ہی ہوگا نا خوب ارض خدمت یہ ہے کہ ایک بحث رہ جاتی ہے ہلنے جلنے کی دیکھیں باز وقت بہت سمودھ جا رہا ہوتا ہے جہاز آپ بلکل بھی نہیں ہل رہی ہوتی ہیں تو اگر تو کوئی ایسی پوزیشن ہے تو ٹھیک ہے آپ شروع کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی مشاہ اللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی لیکن باز وقت ہی ہوتا ہے کہ جہاز واقعیدہ موسم اتنا خراب ہے کہ ہل رہا ہے مسلسل ہل رہا ہے اب اس میں دو صورتیں ہیں یا تو آپ کے لیے اس بات کی گنجائش ہے یعنی اصل میں میں درمیان سے شروع کر دیا گلتی ہو گئے مجھ سے ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں دوبارہ سے وہ جو بتا چکا وہ ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن ہم دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس وقت کتنا ہے اگر تمام شرائط والی نماز تمام شرائط والی نماز آپ جہاز میں پڑھ نہیں سکتے اور وقت اتنا ہے کہ آپ کا جہاز اڑے گا لینڈ کر جائے گا لینڈ کرنے کے بعد اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں شرائط کے ساتھ تو پھر تو آپشن کوئی نہیں ہے آپ کو ویٹ کرنا ہے اور ویٹ کرنے کے نتیجے میں جب آپ پہنچیں تو وہاں جا کے آپ کو پروپر نماز پڑھنی ہوگی اگر جہاز میں ساری شرائط پوسیبل نہ ہوں تو ٹھیک ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں فلائٹ ڈیوریشن اتنی زیادہ ہے مثلاً گیارہ بجے اڑنا ہے اور رات کے دس بجے پہنچنا ہے تو صحیح ہے مغرب اشاہ میں تو آپ لینڈ کر چکے ہوں گے لیکن زور اصلا تو پوری آپ کی جہاز میں ہی آنی ہے تو اس صورت میں جب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے ویٹ کرنے کی اور اگر تو وہی والی بات ہے ساری شرائط لا سکتے ہیں آپ کہ نارمل ہوتا نہیں ہے تو تو آپ ساری شرائط کا خیال جو جو شرائط کا خیال رکھا جا سکتے ہیں وہ رکھیں گے آپ کو قبلہ مل گیا مل گیا وضو کریں قبلہ مل گیا کھڑے ہو کر رکو سجود نارمل طریقے سے اور اللہ نقید فرض کریں جہاز بھی بڑا سمود جا رہا تھا تو آپ کا بغیر ہلے جلے نماز ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی کوئی مشکل نہیں ہے اس میں لیکن میں نے کہنا نارمل ہی قبلے کی مشکل آتی ہے اور یہ ہلنے جلنے کی مشکل آتی ہے بعض اوقات پروپر رکو اور سجدے کی مشکل آتی ہے فرض کریں وہاں پہ بھی پہلے سے اتنی لائن لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ ویٹ کریں گی تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی لوگ ٹوائلٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑی آپ کو نماز کے لیے کھڑے رہن دیں گے درست تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ یہ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی سیٹ ہے یہ آپ ہے ٹھیک ہے اپنی سیٹ یعنی اپنی سیٹ کی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو کے فرض کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کبلہ پتا ہے کہ کبلہ اس ڈائریکشن ہے تو اپنی رخ تو چینج کر سکتی ہے اپنی سیٹ پر کھڑے کھڑے سیٹ کی اوپر کھڑے ہونے کا مطلب کرسی پر کھڑے ہونے کا نہیں ہے یعنی سیٹ کی جگہ پر کھڑے ہونے کا مطلب ہے یعنی اس کے جہاز کے زمین پر تو آپ جگہ چینج کر کے کم سے کم تقویرت الہرام یا اور جتنی بھی نماز آپ کبلہ رخ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں رکو بھی اگر آپ نارمل اسی اینگل پر کر سکتی ہیں کریں اب آئے گا مسئلہ سجدے کا تو سجدے کے لیے اگر کوئی ایسی پوسیبلیٹی ہے کہ تھوڑا سا آپ جو سپیس ہوتی ہے پیچھے چلی جائیں اور اس اینگل پر سجدہ کر لیں تو وہ کرنا پڑے گا اگر فرض کریں ٹرولی گھوم رہی ہے نہیں آپ کو کھڑا ہونے دیں گے وہاں پر اس وقت تو پھر آپ کو اشارے سے سجدہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی آپ وہی کھڑی رہے ہیں کبلہ رو کھڑی رہے ہیں اور سبحانہ ربی علیہ علیہ و بے ہم دے اللہ اکبر سجدہ ہوگی آپ کا درست ہاتھ پہ رہ سکتے ہیں بتایا دیا نا ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر رکو سے کھڑے ہونے کے بعد سمجھ اللہ کرنے کے بعد اب سجدے کی نیر سے سر جھکائیں پھر اٹھائیں پھر دوسرے سجدے کی نیر سے جھکائیں اور ذکر پڑھ دیں اور پھر اٹھائیں گی تو یہ سجدے سے اٹھنے کی نیت سے آپ سر اٹھائیں گے اب آپ سمجھیں کھڑی ہوگی ماپس پھر الحمدسورہ پڑھیں گے پھر نارمل رکو پھر اسی طرح کا سجدہ تشبت سلام پڑھ دے وقت اگر آپ بیٹھنے کی گنجائش ہے تو بیٹھ کے نہیں تو وہ بھی کھڑے ہو کر آپ تشبت سلام پڑھیں گے نماز آپ کی ختم ہو جائے گی اگر فجر کی نماز ہے تو درست لیکن اگر فرض کریں کہ جہاز ایسے اینگل پر ہے قبلہ کہ اس اینگل پر تو نہیں کھڑے رہ سکتے نا آپ بھئی ایسا ہو تو آپ یوں کھڑی رہ سکتے ہیں ٹیڑا اینگل کھڑے ہوں گے تو رکو بھی نہیں کر سکتے آپ کھڑے تو شاید ہو جائیں لیکن رکو بھی نہیں ہو سکتا سجدہ بھی نہیں ہو سکتا رکو اور سجدے دونوں پھر اشارے سے کریں گے آپ تو جتنا یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ اگر جہاز میں نماز پڑھنا پڑ جائے آپشن نہ بن رہا ہو کوئی لینڈ کرنے والا مجبوری ہو جائے تو اب آپ جتنی شرائط کا خیال رکھ سکتی ہوں گی اتنی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے حتی قبلہ آپ کو پتا چلا یوں ہے آپ کو فیل ہوا کہ جہاز تھوڑا سا رائٹ ٹرن ہوا تو پھر آپ کو اپنا قبلہ بھی موڑنا پڑے گا کیونکہ آپ یوں ہی رہے اور جہاز موڑ گیا تو قبلہ کہاں چلا گیا آپ کا قبلہ تو ادھر کو آ گیا آپ کا تو آپ کو بھی موڑنا پڑے گا اگر آپ چینج نہیں کریں گے تو آپ کا انگل قبلے سے ہٹ جائے گا تو جہاں جہاں جتنا جتنا خیال رکھنا ممکن ہے وہاں وہاں اتنا اتنا خیال رکھنا ضروری ہے اور جن چیزوں کا اپشن نہیں بن رہا رکو کا مثلا سجدے کا مثلا حتیٰ فرض کریں قیام کا بھی نہیں بن رہا جب آپ کھلے ہوتے ہیں وہ آ کے پیچھے سے جہاز مثلا ہل رہا ہے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں جی سیٹ بیلز باندھ کے رکھیں آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے اور موسم ایسا ہے کہ اس نے کہا کہ کچھ دیر تک ایسی چلے گا اب وہ کچھ دیر کتنی دیر ہے آئیڈیا نہیں ہے اور فرض کریں آخر وقت ہے نماز کا اب کھلے ہونے کا بھی اپشن نہیں ہے تو ٹھیک اب اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں کھڑے ہونے کا اپشن جب ختم ہو گیا تو سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں یعنی اب دیکھیں ابھی بھی شریعت آپ کو نہیں کہہ رہی ہے کہ اپشن نہیں بن رہے چلو چھوڑ دو اتر کے آرام سے پڑھ لینا یہ کام سجید کہہ سکتی تھی نا آپ کو خدا کہہ سکتا تھا نا ہلکا پھلکا ہاتھ پیر مار لو ہو جائے تو ہو جائے نہ ہو تو اتر کے پڑھ لینا آنے کے بعد رکھ لینا قضا کر لینا یہی کام خدا نماز میں بھی کہہ سکتا تھا کسی نے خدا کی زبان تو نہیں پکڑی تھی کسی نے خدا کا اختیار تو نہیں چھینا تھا مگر خدا نے نہیں کہا خدا آپ کو مسلسل کہہ رہے یوں نہیں تو یوں نہیں تو یوں نہیں تو بلاخر ایٹ دا اینڈ اور کچھ نہیں تو سیٹ پہ بیٹھ کے تو اپنی پڑھی سکتے ہو اس سے زیادہ آپ کہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ تو شاید غلط ہو جائے لہذا آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو وہ آخری آپشن یہ بن جائے گا آپ کے لیے پھر سیٹ پہ بھی یہ ساری باتیں آئیں گی قبلے کا خیال رکھ سکتے تو رکھو نہیں رکھ سکتے تو اس کا بھی سلسلہ یعنی جو جو شرطیں ممکن ہو اس کا خیال رکھ لو جو ممکن نہ ہو ان کو سکپ کر دو اور چھوڑ دو اور اس کے آلٹرنیٹر پہ چلے جاؤ سمجھ میں آگی بات نہیں نہیں یہ نماز آپ نے جیسے اللہ نے کہیا آپ نے پڑھ دی تو پھر قضا کیوں کریں گے بعد میں دوبارہ کیوں پڑھیں گے نماز دیکھیں ابھی قصر تمام وہ ساری اپنی جگہ پر ظاہری بات ہے جو جیسی نماز ہوگی ویسی پڑھی جائے گی لیکن میں یہ مسئلہ جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ کیسے پڑھنی ہے نہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھنا چاہیں احتیاطاں پڑھ لیں کوئی حرج بھی نہیں ہے احتیاط کی نیت سے پڑھ لیں آپ لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے اپنی شریع ذمہ داری کے مطابق نماز پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنا پر واجب نہیں ہے درست یہ جیسی بھی آپ کہیں لولی لنگلی نماز اچھا ہے لولی لنگلی سہی لیکن اس وقت آپ کی ذمہ داری یہی لولی لنگلی نماز تھی آپ نے پڑھ لی اللہ اللہ خیر سکتا ہے ہاں بعد میں کہیں یہ پتا چلے کہ نماز غلط پڑھی گئی ہے یا نماز باطل تھی ہے یہ وہ ایک الگ کہانی ہے پھر آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپنے جو ذمہ داری بنتی تھی اس کے مطابق نماز پڑھ لی تو اس نماز کو ریپیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ابھی کیا بولا میں نے تو پھر کیوں پوچھ رہی ہیں آپ دیکھیں جس چیز کا پتا نہیں ہو نا میری امت سے نو چیزوں کو اٹھا لیا گیا مالا یعلمون جس کا ان کو پتا ہی نہیں جب پتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ ہم لوگ پتا ہوتے ہوئے کچھ نہیں کرتے ہیں تو پتا نہ ہونے کی صورت میں کیا تیر مار لیں گے تو واضح سی چیز ہے نا ایک چیز کا پتا ہی نہیں چلا تو نہیں چلا تو ٹھیک ہے ختم ہوگی بات نہیں بتاتی تو اس کا مطلب ہے قبلہ پتا ہونا ممکن نہیں ہے ختم ہوگی کہاں نہیں ہے آپ آلٹرنیٹ پہ چل جائیں اس کی ہاں جہاں پر قبلہ پتا نہ چل سکتا ہو اس میں آگا یہ فرماتے ہیں کہ جس سمت میں آپ کو احتمال ہے کہ اس سمت میں قبلہ ہونا چاہیے تو اس سمت میں ایک سمت میں نماز پڑھنے ہیں اگر چاہتے آتے ہیں مصطبیہ کے چاروں سمت میں پڑھنے ہیں لیکن آپ اسی ایک سمت میں جو آپ کے خیال میں احتمال ہے آپ کو کہ قبلہ بعض اوقات ہوتا ہے آپ سورج ورج اترنے چڑھنے آگے پیچھے ان چیزوں سے اندازہ گیس کر لیتے ہیں کہ قبلہ اس سائیڈ میں ہونا چاہیے درست تو آپ کو اگر اندازہ ہو رہا ہے آپ امکان دیتی ہے کہ قبلہ اس سائیڈ میں تو اسی سائیڈ پر ایک نماز پڑھنے ایک نماز کافی ہو جائے گی آپ کی